پاکستان اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھواتا نہیں کرے گا پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں ارمی جیف جنرل سید آسی منیر کا پاکستان نیشنل یوت کانفرنسی قطاب نوجوانوں کو پاکستان کے دشمنوں کی قوم کو تقسیم کرنے کی سازشوں سے بچنے کی تلقین کہا کہ ملک کی ترقی ملی جکچہتی کے بغیر ممکن نہیں نوجوان ہمارا قیمتی اساسہ ہیں پاکستان کا روشن مستقبل نوجوانوں سے جڑا ہے نوجوانوں کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ ایک عظیم وطن اور قوم کے سپوت ہیں ہماری افواج ہر قسم کے خطرے اور سازش کے خلاف ہم وقت تیار ہیں دہشتگردوں کے خلاف تو افواج پاکستان لڑ سکتی ہیں مگر دہشتگردی کے خلاف پوری قوم کا تعاون ضروری ہے سوشل میڈیا پر پروپوگینڈا کا مقصد بے یقینی افرات افری اور مایوسی پھیلانا ہے سوشل میڈیا کی خبروں کی تحقیق بہت ضروری تحقیق اور مصبت سوچ کے بغیر معاشرہ افرادی کا شکار ہو جاتا ہے موقع ملا تو وہ کام کر کے جائیں گے کہ تاریخ یاد رکھے گی قائد مسلم لیگنون نواز شریف کا نمکانہ صاحب میں جلسے سے خطاب کہا ہمت آج بھی جوان ہے عوام کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا اس سارے نظام کو بدلیں گے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آج کا پاکستان دوہزرہ سترہ کے پاکستان سے بہتر ہے میرا دھوار چلتا رہتا تو آج اتنے برے حالات نہ ہوتے ملک کی ترقی کے دشمنوں نے ہمیں کام نہیں کرنے دیا میں وہ وزیراعظم نہیں جو وعدہ کر کے بھول جائے اور یو ٹرن پر یو ٹرن لے مقابلہ پیپس پارٹی اور زیاو الحق کی مسلم لیگ کے درمیان ہے آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے شیر والے اپوزیشن میں بیٹھیں گے چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو کا سرگودہ کے علاقے بھلوال میں انتخاب جلسے سے فیتاب کہا پنجاب کے سیاستدان بیمار ہوتے ہیں تو علاج کیلئے لندن جاتے ہیں تین بار وزیراعظم بنے مگر اپنے لیے ایک اسپتال بھی نہیں بنا سکے میں وزیراعظم بنا تو پہلے رائیوینڈ میں ان کے لیے دل کا اسپتال بناوں گا شیر کی حکومت بنتی ہے تو عوام کا خون چوسا جاتا ہے پرانے سیاستدان نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہے ہیں پی ٹی ای امیدواروں کے کاغذات ٹیکنیکل بنیادوں پر مسترد کیے گئے انتخابی نشان سے بھی محروم رکھا گیا رہنما پی ٹی ای بیریسٹر گوھر کا بونیر میں ورکرز کنونشن سے خطاب بولے اب ملک میں سیز فائر ہونا چاہیے عوام کو اپنے نمائندے منتخب کرنے کی اجازت ہونی چاہیے ملک کی نازک صورتحال ایک اور تجربہ کی متحمل نہیں ہو سکتی امید ہے سپریم کورٹ بیٹ کا نشان واپس دے گی بلاول بھٹو کے منچور میں بھی کرپشن کے خلاف ایک لفظ نہیں ان لوگوں کو عوام کی فکر نہیں فیبر پختنخواہ پنجاب اور سیند میں دھند کا راج حد نگاہ انتہائی کم موٹروے ایم بان ایم تری مکمل بند موٹروے ایم فور پر شورکورٹ سے فیصلہ بات تک ٹریفیک کا داخلہ ممنوع ایم فائی پر رہیم یار خان سے روہڑی تک انٹری بین موٹروے ایم فورٹین کھڑپا سے کوٹ بیلیاں تک استعمال کرنے پر پابندی سوات ایکسپریس وے کرنل شیر خان سے اسمائلیا تک بند کر دی گئی ہزارہ ایکسپریس وے پر برہان سے جھاری کس تک نو انٹری کا بوٹ لگ گیا